ایک گلٹہ افتاری سے پہلے جلدی دکانیں بد کرو جلدی دسترخان سجاؤ دسترخان کے اردگر سارے بیٹھ جاؤ اللہ اکبر کوئی دروشری پڑھتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے اللہ اکبر بچہ کہہ لگا اب بھی کتنی دیر ہے اب بھی نے کہا دس منٹ ہے بھائی کہہ لگا نہیں نہیں بار والی گھڑی میں دیکھو بار والی گھڑی میں دیکھا کتنا سات منٹ رہ گئے اب بھی کہہ لگی ابھی سات منٹ باقی ہے بھائی کہہ لگا ابھی سات منٹ باقی ہے جب بھو سے نکلی بھو سے نکلی یہ سانس یا وار بھو سے نکلی اللہ نے سات و آسمال کے فرشتوں کی دوڑے لگوا دی جلدی کرو جلدی کرو ضمیل پر جاؤ اس کی اہ کو فیدہ میں پھیلنے سے پہلے اپنے اپنے پروں میں لپیٹ کے میرے پاس آ جاؤ میں نے جنت کے دروازے کھول دیئے سارے جنت کے دروازے کھول دیئے اس روزے دار سے کہہ دے تیرے روزے کا کیا کہنا تیرے بھوکا رہنے کا کیا کہنا تیری طرح بھی نفلوں کا کیا کہنا آج میں تیری اہ کا بھی مہن لگاؤں گا میں نے جنت کے سارے دروازے کھول دیئے آج میں نے جنت کو بشک عمر کی دھونی دی نے دی روزہ دار تیرے مو کی ہواڑ کی دھونی دینی ہے میں دوریا والوں کو بتاؤں گا پرشتو جاؤ زمیل پر چلے جاؤ پرشتے زمیل پر آگئے مالک کان جائے پکوڑے سمو سے شمار میں سب کچھ پڑھائے پوتا دادے کی گود میں دواسہ بم میں دادے کی گود میں بھانجہ بم میں کے پاس متیجہ چاچے کے پاس مہن بھائی سارے بیٹھے ہیں ساتھوں آسمال کے پرشتے بس کرو ذکر کرنا بند کر دو یا اللہ یا جگہ ہی کوئی نہیں کہا جا کے بیٹھے اللہ فرماتے میرے بندوں کے ہوتوں کے گرد جا کے بیٹھ جاؤ جو وہ دعا کرے تو آمیل کہتا رہے اور کہتا رہے رب عقیق برکی کا سب جو تو ماغ رہے اللہ نے وہ تجھے اطاف فرما دیا جو ماغ رہے اللہ نے تجھے اطاف فرما دیا جو ماغ رہے یاد کر میرے ویڑا جو پذرہ گھنٹے بکھا رہنے پر اتنا راضی ہوتا ہے وہ چوبیس گھٹے شریعت کے مدابی زندگی گزارنے پر کیسے راضی ہوگا آج اللہ کے دربار میں توبہ کرو دس دن پیچھے رہ گئے اوے لوگوں کوئی بات نہیں کپڑے مارکیٹ والے جوتہ مارکیٹ والے راتوں کو جاگتے ہو چار چار بجے کپڑے پیسے کے لالچ میں دعا دکانے بند کرتے ہو اللہ اکبر ہدایت کے لالچ میں جاگتے دیکھ لو یارہ بارہ بڑے دکانے بند کر دو ساری رات خدا کو سلے پر دکھاؤ اور اللہ کو روکے گو اللہ سارے دل کا تھکا ہوا حلال روزی بچوں کے لئے کما کے آیا لیکن اللہ میں اپنے بچوں کے اندر کلے جے کے دینے کو تو دور کر کے آ گیا خبر کا دیرہ میرے سامنے ہے میرے نبی نے فرمایا آدمی دکان سے آدمی کارومار سے تھکا ہوا گھر آتا ہے بی بی کہتی آگے کہتا ہے تو کام کر کر کے تھک گیا کھانا لا بی بی کھانا لے کے آئی جب اس کے پاس آئی تو وہ اونگنے لگ گیا بی بی کہہ لگیا جی زیادہ ہی تھک گیا کھانا تو کھالے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاؤ جاؤ کھانے کا بعد میں کہنا پہلے اسے خوشخبری سنا دو بال بچوں کے لئے کما کما کر تھک گیا اس کی برکت سے اللہ نے تیرے سارے دل کے گناہ ہو گواہ فرما دیا ہر چیز پر تو وہ عطا فرما رہا ہے حلال روزی کمانے پر نماز کے سجدوں پر تناوی کے سجدوں پر نمزال کے روزوں پر سہری افتاری پر خجور کے دانے پر اللہ پہاڑوں جتنا جردہ ورمار ہے قیامت کا دید ہوگا بدانِ معاشر میں پہاڑ کھانچ کے لائے جائے گا پہاڑ یا اللہ یہ کیا ہے فرمایا تیری نیکی ہے یا اللہ پیسہ میرے پاس کوئی نہیں سوٹنا میرے پاس کوئی نہیں زکاة زدگی میں میرے دی کوئی نہیں یہ پہاڑ کیسے آگیا اللہ فرمایا گے وہ دنیا میں تیری دکان پڑے کھایا تھا اس نے کہا تھا اللہ کے نام پردے تُنہے چونڈی دی تھی ایک پیسہ دیا تھا مجھے اتنا پسند آیا اس چونڈی کو مجھے پہاڑوں کے سواب کے برابر بنا دیا لے میرا بھٹا تُو کیا لے گا رمزال کا مہینہ نفل فرضوں میں فرستر فرضوں میں ایک ایک رات کا جاگنا چراسی چال چار مہینے رات کے جاگنے کا سواب کھوڑا نہ بھی رو ساری جدگی سوت نے گزر گئی اب بیداری کا وقت ہے اللہ کے واسطے کوشش کرو ہر گھر سے ایک نوجوان اتقاف کرے کروگے کس کس کی نیت ہے ماشاء اللہ کس کس کی نیت ہے اب اتقاف کیسے کردہ گھر سے کاغت پینسل مگوالی پرچیاں بھیج رہے ہیں مسئل میں بولنا منا ہے پرچیاں بھیج رہے ہیں ستابری کا شربت بھیج دو چار بندوں کی چائے بھیج دو کھانا بھیج دو اچار گوش بھیج دو نہیں ہاں خدا بھلا کرے اللہ درجات بلند کرے حضرت والا حکیم اختر صاحب نبر اللہ سن دوہزار چھے میں میں نے چالیس دن کی خانکہ پہ لگائے اللہ اکبر شرابیر آپ نے بھی دیکھا ہوگا اللہ کی قسم حضرت کی آنکھ میں جو آنسوں کا موتی آتا تھا اور سفید رنگ کا کپڑا بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا تھا خانکہ کے در کالے رنگ میں کالی سی سلیٹ اللہ لکھا تھا جب حضرت اسے دیکھ کے آنسوں نکالتے تھے ایسے لگتا تھا جیسا نور برس رہا حضرت کی خدمت میں مرس کی حضرت جی میری نسبت انڈیا سے ہے لیکن مجھے ٹوپی آپ کی پسند ہے پہل لیا کروں آپ نے اللہ اکبر مسکرا کے سر پہ ہاتھ رکھا ٹوپی پہنا دی مولا جلیل آمدہ خون صاحب بھاوہ لگر والے گواہ ہیں میں نے جا کے مولا جلیل صاحب کو بتلایا کہ حضرت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے میں در گیا میں نے کہا پتہ نہیں کیا خدا کیا سب انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کے میرے سر پہ رکھ دی میری ٹوپی انہوں نے اپنے سر کے اوپر رکھ لی میں نے کہا حضرت جی کوئی برکت کی دعا آپ نے تصویح بھی مجھے نکال کے دی کہ نسبت کی بات ہے نسبت کی بات ہے اللہ اکبر اس وقت بھی جو میری جیب میں تصویح ہے دائی ویڈ کے اندر جو دعا کرائے کرتے تھے حضرت انام الحسن احمد اللہ لے ہمارے پیر و مرشد چشتی خالدان سے علکے نوا سے اس سال مولان زہر الحسن صاحب سے میری کافی دیر ملاقات ہوئی میں نے کہا ماں آپ کے دادے کے مرید ہیں ہمیں اجازت دو اللہ اکبر میرے عزیزوں میرے لئے عزاز کی بات ہے خدا کا احسان ہے جب میں حضرت سے مصافہ کر کے احمد اللہ صاحب سے ابراہیم صاحب سے مصافہ کر کے جب میں دعا کے بعد گاڑی میں بیٹھنے لگا احمد آباد کے گجرات کے علماء سارے دوڑتے حضرت کے کمرے سے آئے کہہ لگے ماف کیجئے ماف کیجئے خدا کی قسم خادم گواہ ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوگے کہا ماف کیجئے آپ عبدالحندہ نے میں آپ کا پتہ نہیں لگا ہم دنیا کو یہاں بیان سنانے آتے ہیں ہمارے گھر میں ہر وقت کتاب کا کسٹ بج رہا ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر ہر وقت کتاب کی تقریر ہو رہی ہوتی ہے میں نے کہی سعادت بزور عبادوں نے یہ ان اللہ والوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے ان اللہ والوں کی دعاوں کا صدقہ ہے آج بھی خدا کی قسم میں جامعہ مسجد موتی میں واللہ عبدالرشید صاحب کی دعور پر مدرسے کے چندے کے سلسلے میں ممبر پر بیٹھ کر تحادیث نعمت کے طور پر میرے عزیزوں میں اس لیے نہیں کہ تم میرے مرید بنو اس لیے نہیں تم مجھے پیر مانو میں تو تمہاری جوتیوں کی خاک ہوں لیکن اللہ کی قسم پتہ نہیں میرے اللہ کو میری کون سیدہ پسند ہے شرابیل چوتھا سال ہے مجھے مسلسل حضور کے روزے سے سلام آرہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ابھی رمزاد المبارک میں موسیٰ حرون محریہ ٹونڈ کراچی کا خطیب ہے دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا کہہ لگا عبدالحلال کون سامل کرتا ہے میں نہیں تیری شکل میں رسول اللہ کو دیکھا ہے میں نے تقی عثمانی صاحب سے رس کیا فرمایا عبدالحلال سے کہہ دو تیرے لیے بہت مبارک باد والا خواب ہے رحمت میں کہہ لگا پتہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس سے کہہ دو میری ناموس میری ختم نبوت کے لئے علماء اکرام کوئی کٹھا کرے میرے عزیزوں الحمدللہ یہ دعوت میں آپ کو دیکھے جا رہا ہوں حضور کی ناموس کے لئے کٹھے ہو جاؤ ختم نبوت کے لئے کٹھے ہو جاؤ تائدار ختم نبوت کا نعرہ صحیح کہہ رہے ہیں امیر شریعت انشاءاللہ نعرہ لگائے گا فمیر شریعت کے فرض زندہ بعد کا نعرہ لگائے گے لاہور کے ایک حافظ صاحب تھے کشف القبور تھے انہیں مولا محمد علی جلندری کی کبر پہ لے جایا گیا اور گیا اکبر آیا کہہ لگے محمد علی جلندری کان سو رہا ہے اللہ اکبر اندہ تھا کشف القبور تھا علماء کی دھارے نکل گئی کہہ لگے یہ جو ادھر والی کبر ہے یہ محمد علی جلندری سو رہا بلکہ ختم نبوت سندہ بعد کا کبر کے اندر نعرہ لگا رہا ہے کہو تائدار ختم نبوت تائدار ختم نبوت